شان مسود کی قبطانی سے چھٹی اور نئے قبطان کا اعلان کہ اب بابر آزم کو بنایا گیا ہے رزوان شاہین یا پھر سعود شکیل کو ریسپونسیبیلٹی دی گئی ہے دیکھئے اتنی بڑی زلالت کے بعد اتنی بڑی شرمندگی کے بعد یعنی اس سے زیادہ شمناک پرفارمس ہو نہیں سکتی کہ آپ صرف یہ اندازہ لگا لو کہ یہاں پہ بگلہ دیش کو آج تک یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پاکستان کی تجھتر زالہ تاریخ کے اندر فورٹی سیونٹی سکس ہیئرز ہو گئے آج تک بگلہ دیش ایک بھی ٹیس میچ پاکستان سے نہیں جیت پایا جی ہاں پاکستان پہ جتنے مرضی برے حالات آئے ہوں آج تک پاکستان کا ایک بھی ایسا ٹیس میچ نہیں ہے جس میں پاکستان نے برا پرفارم کی ہو بگلہ دیش کے اگینسٹ سو یہاں پہ سب سے پہلے پی سی بی لائکلی ٹو ریمووو وقار یونس فرام کی ایڈوائزری رول ان جس ٹین ڈیز یعنی دس دنوں کے اندر ہی جو وقار یونس کی ایڈوائزری جو پالیسی ہے وہ سامنے آگئے اور ان کو سب سے پہلے ہی فارق کیا جا رہا ہے کیونکہ جو انہوں نے پرفارمس دی ہے میں نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ اگر وقار یونس پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوں گے تو پاکستانی ٹیم سے کوئی اچھی امید کی نہیں جا سکتی یعنی وقار یونس کو آپ اگر پاکستان سیٹ اپ میں رکھیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چلائی ہوئے کرتوس آپ دوبارہ زمارے ہو اور یہ وہی لوگ ہے جنہوں نے پہلے پاکستانی ٹیم کو تباہ کیا تھا اور آج پھر یہ دوبارہ تباہ کریں گے اور میرے خیال سے اب اس سے زیادہ تباہی ہو نہیں سکتی کہ اب پاکستانی ٹیم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ بنگلہ دیش سے نہ ٹی ٹوینٹیز جی سکتے ہیں نہ ونڈیز جی سکتے ہیں چلے ٹی ٹوینٹی اور ونڈیز تو پہلے ہی نہیں جی سکتے تھے اب تو ٹیسٹ بھی نہیں جی سکتے اب تو ٹیسٹ بھی آپ کو بنگلہ دیش ہرار ہے تو زمباوی بھی آپ کو ہرائے گا افغانستان بھی آپ کو ہرائے گا آپ کو ایرلینڈ بھی ہرائے گا کہ اب چھوٹی ٹیموں سے بھی آپ ٹیسٹ میچز بھی نہیں جیسکتے اوہرال ٹیسٹ میچز میں کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ پانچ دن اچھا نہیں کھیلو گے تو آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیسکتے اور جو چھوٹی ٹیم ہیں ان کے لیے ٹیسٹ میچ جیتنا اس لیے بھی impossible ہوتا ہے کیونکہ ایک سیشن اچھا کھیلیں گے دو سیشن اچھا کھیلیں گے ایک دن اچھا کھیلیں گے پر یہاں پہ پانچ دن تک کنسسٹنٹلی اچھا کھیلنا تو وہ ناممکن ہوتا ہے جب تک آپ دوسری ٹیم سے اچھے نہ ہوں یعنی آپ کا تکہ ٹی ٹونڈی میں چل جاتا ہے اور کبھی کبھار بھنڈے میں بھی چل جاتا ہے پر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر تکہ چلتے ہی نہیں ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اگر آپ اچھے ہو تو تب ہی آپ جیس سکتے ہو سو شان مسود کی جو پرفارمس ہے وہ پاکستان ہسٹری کے اندر سب سے بطرین پرفارمس ہے ایسے بیٹس مین یہ ایسے کیپٹن میں بات نہیں کہا رہا ایسے کیپٹن تو ان کی پرفارمس بترین ہے ہی ہے پر ان کی ایسے بیٹس مین میں آپ کے ساتھ یہ جو ان کی سٹیٹس شیئر کر رہا ہوں ٹونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو نائن کی جو ایوریج ہے یہ پاکستان کرکٹ تاریخ کے اندر کسی بھی بیٹس مین جس نے تین تیس میچز کھلے ہو اور پچاس سے زیادہ ایننگز میں بیٹنگ کی ہو اس کی اتنی کم ایوریج نہیں ہے بات نہیں ہو رہی یہ ایورہ سات پوزیشن کی بات ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ ایورال جو بیٹنگ ہوتی ہے وہ چھٹے نمبر تک ہوتی ہے ساتھوے نمبر پر موسٹلی آر اونڈر آ جاتے ہیں پر پھر بھی ساتھوے نمبر تک کاؤنٹ کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی بیٹس مین کی جانب سے یا آر اونڈر کی جانب سے اتنی کم ایوریج اتنی لو بیٹنگ ایوریج نہیں دیکھی گی جتنی شان مسود کے اور ان کو اس کے باوجود تین تیس ٹیسٹ میچز کھلا دیئے گئے ہیں جی ہاں آپ کے ہاں اتنے زبردست پلیئر چاہے وہ کامران غلام ہو چاہے وہ محمد ہو رہ رہا ہوں چاہے وہ عمر امین ہو اور میں کتنے نام گن سکتا ہوں جو بیچارے بڑے ہو چکے ہیں پرفارمسز دے دے کے رنز کر کر کے اپنے ٹیموں کو میچز ڈومیسٹک میں جتوا جتوا کے پھر ان کو کوئی پاکسینی ٹیم میں ایک بیروکریٹ کا یعنی ٹونٹیتھ گریٹ کا افسر ہے جس کا والے صاحب پاکسان کرکٹ بورڈ میں بڑے اہم عودے پہ ہے اس نے اپنے بیٹے کو کبھی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا ہوئے ہیں کبھی ٹی ٹونٹیز ٹیم کا کپتان بنایا ہوئے ہیں کبھی اوڈیئی کپتان بنایا ہوئے ہیں یعنی شان مسعود جیسے بندے کو جس کی ٹونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو نائن کی ایوریج ہے اور ایک اور بات مائن میں رکھیے گا پاکسان کرکٹ تاریخ کے اندر جو سب سے کم ایوریج ہے وہ اس سے پہلے مہین خان کی تھی ٹونٹی نائن پوائنٹ سکس سکس یعنی مہین خان کی جو ایوریج تھی وہ سب سے کم تھی اس سے پہلے اور اس سے پہلے کمران کمران اکمل کی تھی تیس کی ایوریج اب شان مسعود نے ریکارڈ قائم کر دیا کہ ان کی جو اوورال فیفٹی پلس ایننگز کھیل کر اور تین تیس سے زیادہ میچز کھیل کر ٹیسٹ میں ٹونٹی ایٹ پوائنٹ زیرو نائن یعنی اٹھائیس کی ایوریج ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح پاکسانی ٹیم میں بار بار کھلایا جاتا رہا بار بار یعنی اتنی میچز کے اندر ناکام ہونے کے باوجود ان کو بار بار پاکسانی ٹیم کا حصہ بنایا جاتا رہا ہے اور یہ اس سے بڑی زلالت ہو نہیں سکتی محمد حفیز کہتے ہیں سرجری is on till ڈیتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرجری تو ابھی بیڑا ہی غرق ہو گیا دوسری جانب اعلان کی ہے پاکسان کریڈ بورٹ کے چیئرمین موسین نکوی میرے خیال سے تو سب سے بڑے پرابلم یہ خود ہے اور ان کو مان لینی چاہیے کیونکہ سرجریوں سے کچھ نہیں ہونے والا میرے خیال سے خود انہوں کو استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے معاملات ہر صورت ٹھیک کر کے رہوں گا میرے الفاظ جہاد رکھیں بہت ساری چیزیں بیک انڈ پر ہو رہی ہیں یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کرکٹ کے معاملات میں ہر صورت ٹھیک کر کے رہوں گا میرے الفاظ جہاد رکھنے ہیں بہت سی چیزیں بیک انڈ پر ہو رہی ہیں انہوں کا بیک انڈ پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں یعنی ان کو پتا ہے کہ بابر شاہین ایک دوسرے کے خلاف سازشے کر رہے ہیں اب یہاں پر ٹیم کے اندر یونٹی نہیں ہے آپ کے کوچ گیرے کرشن کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے اندر یونٹی تو ہے ہی نہیں یہ ٹیم ہے ہی نہیں اس کو اب ٹیم مانتے ہو اس کے اندر تو ٹیم والی کوئی بات ہے ہی نہیں دو رائٹ سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں دو لیفٹ سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے یہ تو ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ کھانا پینا نہیں کرتے یہ کہاں سے ٹیم ہے پاکستان کی پچیس کروڑ بھولی بھالی عوام جو ان کو ٹیم مانتی ہے کہ پاکستانی ٹیم یعنی پاکستانی ٹیم کہا جاتا نا کہ پاکستانی ٹیم کھلنے گئی ہے یہ ٹیم ہے ہی نہیں یہ انڈیویجویلز ہیں جو کہ اپنے کروڑا روپے کے لیے یعنی ان بندوں کو ساٹھ ساٹھ لاکھ روپےہ منتلی صرف سیلری دی جاری ہے میچ کے پندرہ بیس لاکھ علاق اس کے علاوہ ٹریولنگ الاؤنس علاق ان کو جو فرنچائزز ڈیفرنٹ دے رہی ہیں وہ علاق پیپسی کی اس کے علاوہ اور کولڈ رنگز کی موبائل فونز کی یعنی کتنی ایڈورٹائزمنٹ آپ نے دیکھی ہوں گی یہ جو کرتے ہیں یعنی ہر چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں ان کا صرف مین فوکس ہے پیسہ کمانا اب بنگلہ دیش جیسی ٹیم زمباوے جیسی ٹیم آئرلینڈ جیسی ٹیم افغانستان جیسی ٹیم سری لنکا جیسی ٹیم پچھلے دو سالوں کے اندر یہ کسی بھی ٹیم سے نہیں جیتے سب سے ہارے ہیں یہاں تک کہ نیوزیلینڈ کی ایف ٹیم یہاں پہ دیکھئے ایک مائن میں آپ نے بات ضرور رکھنی ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹن میں آخر پہ کروں گا کہ یہ سب معاملات ہو رہے کیوں ہیں اور یہاں پہ کس کا قصور ہے کیونکہ یہاں پہ فواد عالم کہہ رہے ہیں ان ایکسپٹیبل اس پاکستان کرکیٹ گوئنگ فورڈ ایکسپٹیبل ہے جو ہو چکا ہے پاکستانی کے لئے ٹیم جو ہے وہ آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے اور اس قوم کیا پروگریشن کہیں گے کہ پاکستانی ٹیم پروگریس کر رہی ہے اس کے علاوہ دوسری جانب دیکھا جائے تو تنویر احمد کہتے ہیں بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد سر شرم سے جھگ گیا ہے اس ہار کی وجہ پوری ٹیم اور کوچنگ سٹاف ہے یہ بات ان کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو کپتان ہے ان پہ تو پہلی بات ہے کہ ان کو تو سکوارڈ میں نہیں ہونا چاہیے پلینگ 11 میں تو چھوڑی ہے نا شان وسود کی تو 18 رکنی 15 رکنی 20 رکنی سکوارڈ جو بنے گا جو بھی بنے گا اس میں ان کی جگہ بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی تو جگہ ہی نہیں ہے 11 میں تو وہ آئی نہیں سکتے کپتان تو impossible ہے کہ اس جیسی پرفارمس کے بعد ان کو کپتان منٹین کیے جائے یا کپتان بنائے جائے پہلی تو یہ بات ہے کہ پہلے ہی فرصت پہ ان کو کپتان کیوں بنایا گیا تھا یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کا جواب ایسے آپ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے دوسری چیز یہ کہ ایک بندہ جو رزوان 40 پلس کی ایوریج ہے اس کی تینوں فارمیٹس کے اندر پاکستان کی ریکٹ ہسٹری میں پہلا وکٹ کی پر ہے پاکستان کا اور اوہرال دنیا میں بھی اس وقت پہلے ہی ہے جس کی 40 پلس ایوریج ہے تینوں فارمیٹس کے اندر جی ہاں تینوں فارمیٹس کے اندر 40 پلس ایوریج ہے اس بندے کی اور اس کو کپتان پتا ہے کیوں نہیں بنایا جا رہا اس کو کپتان اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ یہ ریلیجیس زیادہ ہے یہ اسلامی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز روزہ اور ساتھ ساتھ یہ ڈریسنگ روم کے اندر تلاوت کرنا شروع کر دینا گراؤنڈ کے اندر سیدے کرنا نماز پڑھ لینا گراؤنڈ کے اندر روزہ رکھ کے کرکٹ کھیلنا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو لبرل ہیں یہ ان کو پسند نہیں ہیں یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ رزوان جتنا مرضی پرفارم کر لے ہم نے شان مسعود کو کپتان بنا دینا ہے ہم نے بابر کو بنا دینا ہے ہم نے شاہین کو بنا دینا ہے ہم نے سوچھکیل کو وائز کپتان بنا دینا ہے ہم نے شداب خان کو بنا دینا ہے ہم نے کسی اور کو بنا دینا ہے ہم نے رزوان کو نہیں بنانا یعنی جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو صرف اس لیے نہیں بنانا کہ وہ اسلامی جتنے معاملات ہیں وہ کیوں کرتا ہے اور وہ باقی کوچس کو آپ نے کتنے کوچس سے سنا ہوگا کہ جو رزوان ہے ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یعنی چاہے وہ آپ آسٹریلین کوچس کو دیکھ لو انڈی فلار کو دیکھ لو اور کئی کی کوچس کو دیکھا سب کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے رزوان کو دیکھا اور رزوان پاکستانی کریٹ کے اندر سب سے بڑا لیڈر ہے اگر پاکستان کے کے ٹیم کے اندر بات کی جائے اس وقت تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ اگر کوئی ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہے اور ان معاملات میں ٹیم کو ہینڈل کر سکتا ہے وہ صرف رزوان ہے پر انفوچنٹلی پاکستان جو ہیں وہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ہر معاملات میں انتہائی نچلی سطح تک گھر چک ہے یعنی مطلب کہ کریکٹر وائز دیکھ لیں آپ انٹیگریٹی دیکھ لیں آپ باقی چیزوں میں معاملات دیکھ لیں ہم سب کے معاملات جو ایسے ہیں جو بلکل بات کرنے کے دکھانے کے قابل نہیں ہیں اسی وجہ سے جو بندہ ڈیزرونگ ہوتا ہے وہ ہم اس کو آگے لے کے آتے ہی نہیں ہیں یعنی اس کو ہم نے پیچھے کہیں پھینکا ہوتا ہے یا کہیں اور اس کو ڈالا ہوتا ہے اس کو ہم آگے نہیں آنے دیتے ہیں ہمیشہ مائن میں رکھیے گا جو ڈیزرونگ بندہ ہوگا اس کو اس سیٹ اپ کے اندر یہاں پہ وہ آگے آئی نہیں سکتا یہ سوچکیل کو کپتان بنا دیں گے یہ شاہین کو بنا دیں گے بابر کو بنا دیں گے شداب کو بنا دیں گے پر جو بندہ ڈیزرونگ کرتا ہے ریزوان آپ مجھے بتائیے کہ اب ٹیسٹ میں انہوں نے وائز کپتان سوچکیل کو بنایا کیا ریزوان ڈیزرونگ نہیں کرتا کیا ریزوان زیادہ سینئر نہیں ہے میرے خیال سے اب جو کپتان بنے گا بے شک وائز کپتان سوچکیل ہیں پر جو کپتان بننے والا ہے وہ ریزوان ہے کیونکہ اب کوئی اور آپشن ہے نہیں آپ کے پاس واحد ریزوان ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو اس وقت لیڈ کر سکتا ہے یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے تھانکس